بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈاکسن نوٹس کے بارے میں میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دوں گا ڈاکسن نوٹس ہے کیا بیسیکلی یہ ایک سٹوڈنٹ ٹیچر کمیونٹی یا سٹوڈنٹ ٹیچر کمیونکیشن پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس اور ٹیچرز اپنے کاؤنٹ بنائیں گے اور پیچرز کلاسیز اٹینڈرز نوٹس مینج کر سکتے ہیں مور آور اس کے اندر جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ہے اس میں ایف وائ پی مینجمنٹ سسٹم جو کہ ایف وائ پی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو فائنل یہ پروجیکٹ کو مینج کرنے کے لیے ٹیچرز کے لیے ہم نے کچھ بھی جو ہے نا وہ فیچرز راڈے ہوئے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ سٹوڈنٹس کے کو لے کر ہے کہ سٹوڈنٹ اس پہ کس طرح سے سائن اپ ہوں گے ہم کیا کریں گے ایک جی میل کا کاؤنٹ ہے آپ کا سپوز ایٹس یور جی میل اکاؤنٹ آپ اس کو لوگ ان کر لیں اور اپنے جی میل کی کو کوپی کر لیں مطلب کہ جی میل آئی ڈی اپنی لے لیں میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا سٹوڈنٹ ڈاکس اینڈ نوٹس ایڈ دیڈے جی میل آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو لیں گے اور اس کے بعد ڈاکس اینڈ نوٹس اپن کریں گے یہاں پہ گوگل میں جا کے لکھیں ڈاکس اینڈ نوٹس ڈاٹ کام تو آپ کو ڈاکس اینڈ نوٹس ڈاکڈی فرسٹ گوگل کے فرسٹ میں آتا ہے سٹارٹ پہ ہی تو آپ گیٹ سٹارٹڈ کریں گے اور یہ آپ کا آجے گا گیٹ سٹارٹڈ کر لیں یہاں سائن اپ کر لیں اگر لوگ ان کھولا ہوا ہے تو کریئٹ اکاؤنٹ کے اوپر چلے جائے گا تو یہاں سے بھی سیم وہی پرسیجر آئے گا ٹھیک ہو گیا ہم یہاں سے اس پیج پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ ایڈنٹی فائی کریں گے کہ آپ سٹوڈنٹ ہے یا ٹیوٹر ہے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کو ہی ہم کیونکہ آج سٹوڈنٹ کو فوکس کر رہے ہیں سٹوڈنٹ یہاں پہ سٹوڈنٹ اپنا نام لکھیں گے لائک میں یہاں پہ اپنا نام لکھتا ہوں عمیر شبیر اور یہاں پہ میں نے اپنا جی میل کا ای میل لگا دیا اور میں نے یہاں پہ آپ اپنا پاسفورٹ لگا دیں گے پاسفورٹ لگانے کے بعد یہاں پہ اپنا فون نمبر لکھیں گے فون نمبر and that's it sign up sign up کے بعد user created please check your email for verification ٹھیک ہے آپ اب اپنے جی میل پہ اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے اور جی میل پہ دیکھیں یہ آپ کو email آئی ہوگی sign up address docs and not یہاں پہ کچھ student کے primary میں آجے گی might be کسی بچے کے یہاں پہ promotion میں آئی ہو یا ایک اور یہاں پہ ہوتا ہے اس کا تو کہتے ہیں updates بھی بولتے ہیں update میں بھی some time آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھنی ہے update میں نہیں آئے گی تو spam میں سم ہو کسی کے spam میں چلے جاتی ہے تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ نے اس کو ذرا explore کر لینا ہے یہ نہیں سوچنا کہ آئی نہیں تو کیا کریں اوکے دیکھیں آئی ہے آگئی email thank for sign up please verify your پڑھ لینا زیادہ important ہوگا آپ کے لیے کہ تھوڑا سا پڑھ لیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں verify email آپ کیا کریں گے یہاں سے click کر کے verify کریں گے thank you email confirmation successful اب دیکھیں ہم نے اس نے ہمیں thank you کر دیا ہے get started login page آپ کے سامنے آجے گا یہاں پہ اپنا دوبارہ email لکھیں اور password لکھیں اگر password آپ کو لگ رہا ہے تو یہاں سے view کر سکتے ہیں اور sign up آپ کی باہر آئے گی جو کہ process show کرے گی اور یہ آپ کا home page docs and notes کس کا آجے گا آپ کے سامنے جس میں ہمیں یہ کتنے notes آپ کے پاس آپ کو assign کیا گئے ہیں assignments گیا ہیں اور classes کتنی enroll کی ہیں وہ آپ students کو یہاں پہ show ہوگا یہ آپ کا home page ہے اسی طرح سے یہ آپ کے یہاں سے مختلف features ہیں جو آپ کو آپ ایک student کر سکتا ہے like یہ total اس میں یہاں پہ آپ profile بھی add کر لیتے ہیں یہ آپ کی basic information ہے student کی یہ ساری میری basic information ہے یہ educational information ہے جس میں ابھی تک کوئی roll number registration number section add نہیں ہے suppose میں یہاں پہ roll number add کر لیتا ہوں like میں نے یہ 10 78 add کر لیا registration number میں نے کچھ یوں add کر لیا section میں نے یہاں پہ evening morning or whatever ABC کوئی بھی جو آپ section ہے وہ section add کر لیں these are not important but roll number might be important کہ آپ teacher کو information پہنچنے کے لیے دینا پڑے گا باقی چیزیں optional ہیں آپ دے لیں تو بہتر ہے update کر دیں گی آپ کی profile ہو جائے update look at this آپ کی پروفائل complete یہاں تک آپ نے کیا کیا ہے آپ نے doctor note کو register کر لی ہے اب آپ let's suppose آپ کوئی class join کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دو option ہوگی آپ ایک class لے سکتے ہیں regular students جو کہ first second third fourth fifth sixth seventh اس طرح سے class کے bچے eight کے بچے اگر class join کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ teacher آپ کو provide کرے گا class کی ID and key جنہوں نے teacher نے instruction بہت آسانی سے basically اس ویب سیٹ کو بنانے پہ میں نے کوشش کی ہے کہ simplest structure رکھا جائے اور بہت آسان structure ہے instruction دی گئی get join ID key from your tutor to get enrolled in the class اور ہر class کی different ID کی ہوگی ٹھیک ہے this procedure will remain same for the projects as well اگر FYP finally project کر رہے ہیں teachers سے کر رہے ہیں تو آپ کو teacher سے join ID اور join key لینی پڑے گی اب دیکھیں میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ پہ لگن ہوتا ہوں دوسری طرف یعنی suppose کیا فرض کیا میں teacher ہوں اور میں آپ کو ID دے رہا ہوں میں نے آپ کو ID پروجیکٹ کی ID send کی that is a project میں نے یہ ID send کی FYP ITE یہ ID ہے میں نے پروجیکٹ کو سلٹ کرنا یاد رکھنا ہے کچھ لوگ یہ دیکھتے نہیں اور بغیر کسی confirmation کے بغیر کسی دیکھے کے بس class لیٹ کی ہو یہ اور project کی ID لگائی جاتے ہیں تو وہ error دے گا definitely ہم یہاں پہ FYP CSE I think so یہ تھی FYP ہاں CSE لگا دی ہم CSE کا لی دی F FYP CSE میں نے یہ ID کی لگا جوائن کیا اور مجھے میسج آ گیا success you have joined the project okay جب ہم پہلے یہاں پہ آنا تھا تو یہاں پہ ہمیں project میں کچھ نہیں ملنا تھا اب ہم project پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے FYP for BS student اور اس میں FYP CS CSE یہ کس نے بنایا یہ امیر نے بنایا ہے یعنی جس نے project بنایا ہوگا اس کا نام آرہا ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے tutor ہو سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کی details دیکھ سکتے ہیں کہ FYP کی کی details ہیں کون بنانے والا ہے اس کو وغیرہ ساری چیز ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں گروپ کوئی نہیں بنایا اب students یہاں پہ آپ کو بتایا کہ جیسے کہ بچے گروپ بنا کے کرتے ہیں FYP کرتے ہیں تو یہاں پہ rule جو آپ کو ہوگا ویسے یہی ہوتا ہے ایک گروپ کے اندر دو میمبر سپوس تو یہاں پہ یہ جو project ہے وہ limit کر رہا ہے کہ دو members کی limit کر رہے آپ کے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے جب آپ جاتے ہیں back پہ view میں تو یہاں پہ لکھا آرہا ہوگا یہاں پہ آرہا ہوتا ہے میری لین سکپ ہو گیا کہ یہاں پہ کہاں پہ تھا بچے جو ہے وہ دو members سے زیادہ اس کو join نہیں کر کر سکیں گے دو members ہوں یہ دیکھیں یہ ہے members are default members are two persons اگر زیادہ ہیں تو وہ آپ اپنے supervisor سے allow کریں گے اب یہ depend کرتا ہے بنانے والے جو ہیں جنہوں نے group یہ fip بنائیا جیسے یہ میں نے بنائی ہے تو میں نے دو بچوں کو لاؤ کی ہے اگر کوئی teacher side سے یہ teachers ہی آپ کو allow کریں گے جو project بنانے والے ہوں گے یہاں پہ students یہاں پہ واپس آتے ہیں یہ میں student ہوں BSCS کا میں نے section اپنا morning اور evening whatever جو بھی choose کرنا ہے میں choose کروں گا create group group میرا create ہو چکا ہے میرے group کا ID آجے گا یہ BSCS E 298 اب آپ کا ہر ایک لحاظ سے different IDs آئیں گے تو یوں ہم کیا کر سکیں گے میں نے group بنا لیا اب اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ نے ایک خود ہی بس آپ group بنا لیا آپ کا کام ختم اس کے بعد آپ اس میں srs وغیرہ جو ہے وہ add کریں گے لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کا group member ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ member پہ آئیں گے اور member پہ جا کے یہاں پہ اس بندے کا email ID دیں گے یہاں پہ یاد رکھنا ہے وہ person اس group اس docs and notes کا registered ہونا چاہیے verified ہو وہ verify کر چکا ہو number one number two وہ project میں enroll بھی کر چکا ہو اس project میں جس project میں آپ enrolled ہیں اس کو enroll کر چکا ہو پھر وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ اس group member add ہو سکتا ہے اس کے bغیر وہ add نہیں ہو سکتا اس وقت صرف آپ add ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اس کا email idea add کریں گے اور وہ کیا ہوگا اس کو request چلے آگی اس person کے جو دوسرا person ہوگا اس نے کوئی group نہ بنایا ہو اگر کسی دوسرے person یعنی ایک بندہ جو دو group میں ایک بندہ دو group میں رول نہیں ہو سکتا یہ شور ہے تو جس اگر سپوز آپ اب میں کسی کے ساتھ ایڈ ہونا چاہتا ہوں تو میں اس group کو کیا کروں گا میں یہ دیکھیں یہ default تھا میں اس پہ کلک کیا تو میں یہ پہ آکے delete کا button پرس کروں گا تو میرا یہ group ختم ہو جائے گا پھر کیا کروں گا میں اپنی یہ email ID دوسرے fellow کو دوں گا تو وہ enroll کرے گا مجھے ایک group میں جب enroll کرے گا تو مجھے اسی page کے اوپر مجھے request آئے گی yes اور no کی مجھے پوچھے گا کہ بھئی آپ کو فلان ہے یا ایسے add کیا ہے آپ enroll ہونا چاہتے کلیئر ہو گیا آپ بہت آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے members کا کلیئر ہو گیا آپ second group member یہاں پہ show جائے گا اگر وہ show ہوگا اور یہاں پہ pending اس کے لکھا آرہ ہوگا تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھئی confirm کروگے تو پھر آپ اس group کا member ہوگا دوسرے بندے کی concern کے بغیر آپ add نہیں کر سکتے اس کو یہ sure clear ٹھیک ہے اوکی جی that's it یہاں پہ تو یہ ہو گیا اب آگے آجاتا ہے srs کی creation یہاں سے آپ view کر سکتے ہیں میں اس کو view کر لیتا ہوں اور یہاں سے edit کر سکتے create اور edit میں یہاں کرتے ہیں میں ایک project بنا جاتا ہوں online e commerce store اوکی میں لکھا title لکھا اور save کر دیا similarly میں یہاں پہ something something like that میں لکھا اور save کر دیا میں دو چیزیں یہاں پہ لکھی اور یہاں پہ دیکھیں جب view والا تھا یہ view والا جو میں نے کھول دا ہو یہاں پہ ابھی کچھ نہیں آرہا تھا پہلے تو میں نے ادھر لکھ اس کو جب refresh کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھا something like that اور فلاں فلاں سارا یوں ہی data جتنا ہم یہاں پہ fill کرتے جائیں گے سارے میں یوں ہی جو ہے وہ سارا یہ یہ یہاں پہ لکھا جائے گا آتا جائے گا اگر کوئی نہیں چاہیے تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں جب آپ اس کو پورا complete کر لیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ اجے گا آپ یہاں سے export ورڈ کریں یہ دیکھیں یہ فائل آپ کی آپ کے پروجیک کے نام سے export ہو جائے simply اس کو show in folder کریں آپ اس کو open کریں گے تو کیا ہوگا یہ دیکھیں srs آپ کے گروپ کا پروجیکٹ آئے گا یہاں پہ اس کی ڈیٹیل رہ جائے گی اور یوں آپ کا سارا ایک سے دو پیجز کے اوپر یہ جتنا data ہوگا اس کو recording آپ کا data آپ ایک report آجے گی یہ report آپ submit کروائیں and that it آپ کا srs proposal complete ہو جائے گا یہ کام ہوگا اس کے further simple بہت آسان procedure ہے کوئی ایس ایس مسئلہ نہیں ہے اس کے further صرف اتنا ہوگا جو ہم later on ویڈیو میں بھی cover کر سکتے ہیں جب آپ کر سپروائزر وغیرہ یہاں پہ member میں آ رہا ہوگا یہاں پہ member میں آپ کا supervisor شہو ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ نئی tab آ رہی ہوگی جو کہ آپ کے task ہوں جو آپ کے supervisor کی طرف سے lot کیے جائیں گے task آپ کو دے دیے جائیں گے ون task according سپروائزر آپ کو load کرے گا اور آپ جو ہے نا ان task کے ریپورٹ کرتے جائیں گے اپنے supervisor کو کہ بھئی یہ کام ہم نے کر لیا ہے اسی طرح سے لیکن جیسے لوگ کر دے گا supervisor تو آپ edit نہیں کر پائیں گے اپنے srs کو اور سے view کر پائیں گے اس لیے سوری جب آپ کے supervisor آپ کو block یہ group log کر دیں گے اس لیے make it sure کہ اس سے پہلے پہلے اپنے group members کو دھیان سے انتہائی مطات طریقے سے ان کو رکھیں ساتھ تاکہ بعد میں کوئی group member change نہیں کیا جا سکے گا accept آپ کے جو supervisors یا coordinator صاحب ہیں وہ آپ کو allow نہ کریں ٹھیک اگر students اوکے جی یہ بہت سمپل سا تھا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ